پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی اور نیچرلی ایسی تھی کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ آنکھوں میں سرما لگاوا ہے آپ کی آئیز اٹریکٹیو ڈیپ بلیک اور خوبصورت تھی اور ان کی وائٹنس میں باریک سرخ دورے لال نشانات تھے ان آنکھوں پر گھنی یعنی ڈینس سیاہ یعنی بلیک اور بہت ہی پیاری پلکیں تھی مولا علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں خوبصیاہ یعنی ڈیپ بلیک سرمگی یعنی سرما لگی ہوئی محسوس ہونے والی اور پلکیں گھنی یعنی ڈینس اور لمبی تھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی مبارک آنکھوں کی پلکیں نہایت لمبی تھی صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نیچین نگاہ والے تھے اور آسمان کے بجائے زمین کی طرف زیادہ نظر فرماتے تھے آپ کا دیکھنا فقط آنکھ کے ایک حصے سے ہوتا تھا اللہ پاک نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے لیف اور رائٹ اوپر نیچے اور اندھیر اجالے میں ایک جیسا دیکھا کرتے تھے یہی وہ کائنات کی واحد اور مبارک آنکھیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا نے مہراج کی رات جاگتی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا یہ شرف نہ تو پہلے کسی آنکھ کو نصیب ہوا نہ قیامت تک کسی آنکھ کو نصیب ہوگا